سلام علیکم میں زہیر زہیر میاں اپنے یوٹیوب چینل زہیر روحانی فائدے میں اپنے سبھی ویورس کا استعبال کرتا ہوں لاکھوں کروڑ درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اہل بیٹ پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے زندگی کے واقعات کے سلسلے کی اگلی نشست اگلی قڑی آپ کے سامنے پیش خدمت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اہل قریش و غفتان اور دیگر قبائل جس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شکست دینے آئے تھے وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی ملک کے بادشاہ نہیں تھے وہ تو اللہ کے رسول تھے اللہ تعالی نے انہیں ایک عظیم پیغام دے کر رسالت اتا کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالی سے مدد مانگی تھی اللہ تعالی اپنے رسول کو کیسے معیوز کرتا اس کے علاوہ مدینہ کے اندر مسلمانوں کی جو عورتیں اور بچے دن رات اپنی کامیابی اور نجات کی دعائیں مانگتے رہے تھے یہ دعائیں راگگاں کیسے جاتی اٹھارہ مارچ چھس سو ستائیسی تھی بروز منگل مدینہ کے فضاء خاموش ہو گئی سردی خاصی تیز تھی ہوا بند ہو گئی موسم خوشک گوار ہو گیا لیکن یہ توفان سے پہلے کی خاموشی تھی اچانک آندھی آ گئی اور اس قدر تیز اور تند آندھی تھی کہ خیمیں اڑنے لگے جھگڑ بڑے ہی سرد تھے آندھی کی تندھی اور اس کی چیخوں میں گھوڑے اور اونٹ بھی گھبرا کر رسیاں تڑوانے لگے مسلمانوں کی اجتماعہ گاہ سلیہ پہاڑی کے اوٹ میں تھی اس لئے آندھی انہیں اتنا پریشان نہیں کر رہی جتنا مکہ کے لشکر کو پرائش کھلے میدان میں تھے آندھی ان کا سامان اڑا رہی تھی خیمیں اڑ گئے یا لپیٹ دیئے گئے تھے لشکر کے سردار اور سپاہی اپنے اوپر وہ کپڑا ڈال کر بیٹھ گئے تھے جو ان کے پاس تھا ان کے لئے آندھی اللہ کا قہر بن کر آئی تھی اس کی چیخوں میں قہر اور غزب تھا ابو سفیان برداشت نہ کر سکا وہ اٹھا اس نے اپنے اسے اپنا گھوڑا نظر نہ آیا قریب ہی ایک اوٹ تھا ابو سفیان اوٹ پر چڑھ بیٹھا اور اسے اٹھایا محرق ابن عشام کی تحریر کے مطابق ابو سفیان بلند آوات سے چلانے لگا اے اہل قریش اے اہل غفتان کاب بن سعدہ ہمیں دوکھا دیا خاندی ہمارا بہت نقصان کر چکی ہے اب یہاں ٹھہرنا بہت خطرناک ہے مکہ کو کوچھ کرو میں جا رہا ہوں میں جا رہا ہوں اس نے اوٹ کو مکہ کی طرف دوڑایا خالد کو آج وہ منظر یاد رہا آ رہا تھا جب تمام لشکر جسے مکہ سے مدینہ کی طرف کوچھ کرتے دیکھا تو ان کا سینہ فخر سے پھیل گیا تھا اور سر اونچا ہو گیا تھا ابو سفیان کے پیچھے ڈری ڈری بھیڑوں کی طرح چلا جا رہا تھا خالد اور عمرو بن آس نے اپنے طور پر سوچا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمان عقب سے حملہ کر دے چنانچہ اس نے اپنے سوار دستوں کو اپنے قابوں میں رکھ کر لشکر کے عقب میں رکھا تھا ابو سفیان نے ایسے حفاظتی انتظام کی سوچی ہی نہیں تھی اس کا پسپا ہونا اور لشکر میں وہ آدمی نہیں تھے جو مارے گئے تھے اس لشکر میں نائم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں تھے پرائش کا لشکر چرا تو نائم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندھی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے خندر میں اتر گئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گئے تھے آج خالد مدینہ کی طرف اسی راستے سے جا رہا تھا جس راستے سے اس کا لشکر ناکام واپس گیا تھا اسے شاہین کی پہاڑی نظر آنے لگی تھے آندھی نے تاریخ اسلام کا روح موڑ دیا آندھی نے یہ حقیقت واضح کر دی کہ خدا حق پر اسٹوں کے ساتھ ہوتا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کے پسپائی تنکوں کی مانند تھی جو آندھی میں اڑے جاتے ہیں انہیں ایک دوسرے کی خبر بھی نہ تھی خالد کو یہ پریشانی لاحق تھی کہ مسلمان تاقب کریں گے لیکن مسلمانوں نے تاقب کی سوچیں ہی نہیں انساندھی میں تاقب اور لڑائی مسلمانوں کے خلاف بھی جا سکتی تھے جس دشمن کو اللہ تبارک و تعالی نے بھگا دیا تھا اس کے پیچھے جانا دانشمندی نہیں تھی البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے چند ایک آدمیوں کو بلندی پر کھڑا کر دیا گیا تھا کہ وہ دشمن پر نظر رکھے ایسا نہ ہو کہ دشمن کہیں دور جا کر رکھ جائے اور منظم ہو کر واپس آ جائے آندھی اتنی مٹی اور ریت اڑا رہی تھی کہ دور تک کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا بہت دیر بعد تین چار مسلمان گھڑ سوار اس جگہ سے خندق پھلان گئے جہاں سے اکرمہ اور خالد کے گھوڑوں نے خندق پھلان گئی تھی وہ دور تک چلے گئے انہیں اڑتیوی گرد اور ریت کے سوا کچھ نہ نظر آیا وہ رک گئے لیکن واپس نہ آئے شام سے کچھ دیر پہلے آندھی کا زور ٹوٹ گیا اور جھگڑ تھم گئے فضاء صاف ہو گئی نظر دور تک آنے لگا دور افق پر زمین سے ایک گرد کے بادل اٹ رہے تھے وہ اہل قریش اور اس کے اتحاد قبائل کے پسپائی کی گرد تھی جو ڈوبتے سورج کی آخرے کرنوں میں بڑی صاف نظر آ رہی تھی یہ گرد مکہ کو جا رہی تاقب میں جانے والے مسلمان سوار اس وقت واپس آئے جب رات بہت گہری ہو چکی تھی اللہ حق کے قسم انہوں نے واپس آ کر بتایا وہ ہمارے عقیدے کو توڑنے اور مدینے کی ہیٹ سے ہیٹ بجانے کے لیے آئے تھے وہ مدینے سے اتنی وحشت لے کر گئے ہیں کہ رک نہیں رہے کہیں پڑاو نہیں کر رہے کیا راتوں کو مسافر پڑاو نہیں کیا کرتے کیا لشکر راتوں کو بھی چلتے رہتے ہیں وہیں چلتے رہتے ہیں جن کے منزل بہت جلدی پانے کی جنہیں امید ہو حدیث اور معرخوں کی تحریروں میں کہ مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یقین ہو گیا کہ دشمن گھبرہات کے عالم میں بھاگا ہے اور ایسا امکان ختم ہو چکا ہے کہ وہ منظم ہو کر واپس آئے تباب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمر سے تلوار کھولیا خنجر اتار کر رکھ دیا اور اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کیا اس رات کی کوک سے جس صبح نے جنم لیا وہ مدینہ والوں کے لئے فتح و نصرت اور مسرت و شادمانی کی صبح تھی ہر طرف اللہ اکبر اور خوشیوں کے نعرے تھے سب سے زیادہ خوشی عورتوں اور بچے منا رہے تھے جنہیں چھوٹے چھوٹے قلوں میں بند کر دیا گیا وہ خوشی سے چلاتے چلاتے باہر نکلے مدینہ کی گلیوں میں مسلمان بہت مسرور پھر رہے تھے فتح کے جشن میں بنو قریضہ کے یہودی بھی شامل تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں آمن و آمان میں رہنے کی عوض کچھ مراعات بھی دے رکھی تھے ظاہرے طور پر وہ اپنے آپ کو مسلمانوں کا دوست کہتے اور دوستوں کی طرح رہتے تھے اہل قریش کے پسپائی پر وہ مسلمانوں کی طرح خوشیاں منا رہے تھے لیکن ان کا سردار قاب بن اسد اپنے پلے نمہ مکان میں چھپا بیٹھا تھا اس کے پاس اپنے قبیلے کے تین سر کردہ یہودی بیٹھے ہوئے تھے اس وقت کی غیر معمولی طور پر حسین یہوداں یہوا بھی وہاں موجود تھی وہ گزشتہ شام اہل قریش کے پسپائی کے خبر سنکر آئی تھی کیا یہ اچھا نہیں ہوا کہ ہم نے مسلمانوں پر حملے نہیں کیے قاب بن اسد نے کہا مجھے نائم بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اچھا مشورہ دیا تھا اس نے کہا تھا کہ قریش سے مہاہدے کے زمانت کے طور پر چند آدمی یا رغمال کے لئے مانگو اس نے یہ بھی کہا تھا قریش اس سے دھگنا لشکر لے آئیں توبیخ اندر عبور نہیں کر سکتے میں نے نائم رضی اللہ تعالی عنہ کا مشورہ اس لئے قبول کر لیا تھا کہ وہ اہل قریش میں سے وہ اہل قریش میں سے نہیں ایک یہودی نے کہا وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکاروں میں سے خدا یہود کے قسم تمہاری بات سچ نہیں ہو سکتی قاب بن اسد نے کہا وہ اہل قریش کے ساتھ آیا تھا مگر ان کے ساتھ گیا نہیں اسی یہودی نے کہا میں نے کل شام اسے مدینہ کے مسلمانوں کے ساتھ دیکھا ہے اس وقت تک اہل قریش کا لشکر مدینہ سے بہت دور جا چکا تھا پھر تمہیں کس نے بتایا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکاروں میں سے ہے قاب نے کہا میں ایسی باتیں کیوں سچ مانوں گا جو تم نے کسی سے پوچھی نہیں میں نے اپنے ایک مسلمان دوست سے پوچھا تھا جہودے نے کہا میں نے نعیم کو دیکھ کر کہا تھا کیا مسلمان اہل قریش کے جنگی قائدیوں کو آپ کھلا رکھتے ہیں میرے دوست نے جواب دیا تھا نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کا اسلام قبول کر چکے ہیں اسے مدینہ میں آنے کا موقع اب ملا ہے پھر اس نے ہمیں مسلمانوں سے نہیں بلکہ مسلمانوں کو ہم سے بچایا قاب بن اسد نے کہا اس نے جو بھی کچھ کیا ہے ہمارے لئے اچھا ثابت ہوئی اگر ہم قریش کی بات مان لیتے تو تو مسلمان ہمارے دشمن ہو جاتے ایک اور یہودی نے کہا تم یہی کہنا چاہتے ہوئے نہ کب کہ مسلمان پھر بھی ہمارے دشمن ہیں ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نائے مذہب کو یہی پر ختم کرنا ہے ورنہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ختم کر دیں گے کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ مذہب جسے یہ لوگ اسلام کہتے ہیں کتنی تیزی سے مقبول ہوتا جا رہا ہے تیسرے یہودی نے جو معمیر تھا کہا ہمیں اس کے آگے بند باندھنا ہے اسے روکنا ہے لیکن کیسے کعب بن اسد نے پوچھا معمیر یہودی نے کہا قتل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قتل ایسی جررت کون کرے گا کعب بن اسد نے کہا تم کہو گے کہو گی کہ وہ ایک یہودی ہوگا اگر وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل میں ناکام ہو گیا تو بنو قینقہ اور بنو قریضہ کا انجام دیکھ لو مسلمانوں نے جسے انہیں جس طرح قتل کیا ہے اور ان میں سے زندہ بچ رہنے والے جس دور دراز کے ملکوں میں بھاگ گئے ہیں وہ نہ بھولو خدا یہود کے قسم معمیر یہودی نے کہا میری آقل تم سے زیادہ کام نہیں کرتی تم بھی کسی سے کم نہیں ہو تم نے آج سوچا ہے اور وہ میں لیس بن موشان بہت پہلے سوچ چکے ہیں وہ یہودی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ قتل کرنے نہیں جائے گا پھر وہ کون ہوگا وہ قبیلہ قریش کا ایک آدمی ہے بڑے یہودی نے جواب دیا لیس بن موشان نے اسے تیار کر لیا ہے میرا خیال ہے کہ اب وقت آگے آئے کہ یہ کام کر دیا جائے اگر تم لوگ بھول نہیں گئے کہ میں بنو قریضہ کا سردار ہوں تو میں اس کام کی اجازت کیسے دے سکتا ہوں جو مجھے معلوم ہی نہ ہو کی کیسے کیا جائے گا کعب بن اسد نے کہا اور کوئی مجھے بتائے گا کہ اس آدمی کو اتنے خطرنات کام کے لیے کیسے تیار کیا گیا ہے کیا اسے ابو سفیان نے تیار کیا ہے خالد بن ولید نے تیار کیا ہے سنو کعب بڑے یہودی نے کہا یہودی حسینہ یوہوہ کی طرف دیکھ کر میں یہ بات لیس بن موشان کی موجودگی میں سناؤں تو یہ کیا اچھا نہ ہوگا یوہوہ نے کہا اس بات میں بزرگ کا عمل دخل رکھتا ہے ہم اس بڑے جادوگر کو کہاں سے بلائیں کعب بن اسد نے کہا ہم تم پر اعتبار کرتے ہیں وہ یہی ہے بڑے یہودی نے کہا ہم اسے ساتھ لائے ہیں ہم اسے بھی ساتھ لائے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرے گا اب ہم انتظار نہیں کر سکتے ہم سب کو امید تھی کہ قرائش غفتان اور اس کے دوست قبائل اسلام کا نام و نشان مٹا دیں گے بگر ہر میدان میں انہوں نے شکست کھائی ہم نے انہیں مدینہ پر حملہ کے لئے اکسایا تھا وہ یہاں سے بھاگ نکلے خدا یہودہ کے قسم تم نے مسلمانوں پر عقب سے حملے نہ کر کے برا کیا ہے میں اس کی وجہ بتا سکتا ہوں کعب بن اسد نے کہا وجہ صحی تھی یا غلط معمر یہودی نے کہا وقت ہاتھ سے نکل گیا اب ہم قرائش کی فتح کا انتظار نہیں کر سکتے اس نے یعویٰ سے کہا لیس بن موشان کو بلاو دوسرے کو بھی ابھی باہر رکھو یعویٰ کمروں سے نکل گئی باہر آئی تو اس کے ساتھ لیس بن موشان تھا وہ ایک بڑا یہودی تھا جس کے عمر ستر برس کے درمیان تھی اس کے سر اور داڑی کے سبھی بال دودھ کی طرح سفید ہو چکے تھے داڑی بہت لمبی تھی اس کے چہرے کا رنگ سرخ و سفید تھا اس نے اوٹ کے رنگ کے قبع پہن رکھتے اس کے ہاتھ میں لمبا آسا تھا جو اوپر سے ساپ کی پھن کی طرح تراشا ہوا تھا لیس بن موشان کا یہودیوں میں جادوگر کے نام سے شہرت حاصل تھی شعبدبازی و کال علم میں وہ مہارت رکھتا تھا وہ مکہ و مدینہ کے درمیان کسی ایک گاؤں کا رہنے والا تھا اس کے متعلق بہت سے روایتیں مشہور تھی جن میں ایک یہ بھی تھی کہ وہ مرد کو تھوڑی سی دیر کے لیے زندہ کر سکتا ہے وہ کسی بھی مرد یا عورت کو اپنے تابع کرنے کی طاقت رکھتا ہے یہودی اسے اپنا پیر و مرشد سمجھتے تھے وہ جہاں دیدہ و عالم فاضل تھا وہ کمرے میں داخل ہوا تو سب اس کی تعظیم کو اٹھے وہ جب بیٹھ گیا تو سب بیٹھ گئے خاندان موشان کی عظمت سے کون واقف نہیں کعب بن عصد نے کہا خدا یہود کے قسم ہم میں سے کوئی بھی آپ کو یہاں بلانے کی جورات نہیں کر سکتا تھا یوہاوہ شاید آپ کو لے آئیے میں پیغمبر نہیں کعب بن عصد لیز بن موشان نے کہا میں یہ خوبصورت الواز سننے کا عادی نہیں تعظیم و احترام کا وقت بھی نہیں کوئی نہ بلاتا تو بھی مجھے آنا تھا تم لوگ اپنے فرض کی ادائیگی میں بہت وقت زائیں کر چکے تم سے تو بہتر یہ اچھی ہے یہ لڑکی ہے جس نے وہ کام کر دیا جو تمہیں کرنا چاہیا تھا موزز موشان کعب بن عصد نے کہا ہم نے ابھی اس انتہائی اقدام کی سوچی ہی نہیں تھی اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا خوفنا کرادہ کرتے بھی تو یوہاوہ کا استعمال نہ کرتے ہم اتنے خوبصورت اور ایسی جوان لڑکی کو استعمال نہیں کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے لیز بین موشان نے کہا کیا تم فراماش ہو کر بیٹھے ہو ساری دنیا پر خدا یہود کی حکمیت ہوگی دعوت کے ستارے کی قسم بنی نو انسان پر بنی اسرائیل کی حکمیت قائم کرنے کے لئے ہم سب کو قربانیاں دینی پڑے گی ہمیں انسان کے خطری کمزوریوں کو اپنے ہاتھوں میں لینا ہے کیا تم نہیں جانتے ہو کہ مرد کیا چاہتا ہے عالی نسل کے بیز گھوڑے اور بیز غلام یوہوا کے ساتھ کڑے کر دو اور کسی کو بھی کہو کہ جو اسے پسند ہو وہ لے جائے دعوت کے ستارے کی قسم وہ آدمی بیز گھوڑے اور بیز غلام چھوڑ دے گا اور یوہوا کو لے جائے گا اس نحفل میں خاموشی تاریہ تھی میں دیکھ رہا ہوں کہ تم میری بات نہیں سمجھ سکے لیز بن موشان نے کہا تمہارے دماغوں میں اپنے بیٹیوں کی اسمت سمائی ہوئی میری بات غور سے سناؤ اسمت شرم اور حیاء کے ساتھ کوئی تعلق نہیں یہ ایک ہتیار ہے جو ہمیں دشمنوں کو بیکار کرنے کے لئے استعمال کرنا ہے اور اس میں بدی کیا ہے نیکی کیا میں نہیں جانتا اور تم مجھے کیا جواب دو گیا یہ جواب صحیح ہوگا یا غلط تم دنیا کے کسی کونے تک یہودیت کو پہنچانے کی بات کرو گے تو بدی اور نیکی کے معنی بدل جائیں گے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برائی اور بدی کو ختم کر رہا ہے ہمیں برائی اور بدی پیدا کرنا ہے مگر ہم خود برے اور بدکار نہیں ہوں گے اگر تم روح زمین پر پھائلی ہوئی نسل انسانی کو اپنی غلامی میں جہنم میں ڈالنا چاہتے ہو تو غیر یہودیوں کو جنت دکھاؤ انہیں جنت کی ہوریں دکھاؤ انہیں میٹی میٹی شراب پلاو یہ لوگ بدمست حیوان ہیں انہیں اور زیادہ حیوانیات ان میں پیدا کرو یہ ماں سوچو کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے یہ دیکھو کہ یہودیت کے حاکمیت کے لیے کیا اچھا ہے وہ اچھا ہی ہو یا برا اس نے یوہاوہ کی طرف دیکھا اور بلا انہیں بتاؤ یوہاوہ انہیں سمجھاؤ یوہاوہ کے ہونٹوں پر مسکرہت آ گئی اور اس نے ایک چھوٹی سے ایک کہانی سنا گیا یہ کہانی چند ماہ پہلے مکہ سے شروع ہوئی تھی یوہاوہ نے شرم و ہجاب کے بغیر سب کو سنایا کہ وہ قرائش کے تین نامور سالاروں خالد اکرمہ اور صفوان کو اپنے حسن جوانی کے تلس میں اعلیٰ گلہ گرفتار کرنا چاہتے تھے اس نے انہیں آپس میں ٹکرانے کی سوچی تھی لیکن ان میں سے کوئی بھی ان کے ہاتھ نہ آیا اس نے یہ بھی نہ سوچا تھا کہ وہ تینوں کے دلوں میں اپنے سردار ابو سفیان کے نفرت پیدا کر دے گی لیکن خالد پتھر دل ثابت ہوا یہاوہ نے کہا اس نے مجھے دودکارہ نہیں لیکن وہ دلچسپی بھی ظاہر نہ کی جس کی مجھے توقع تھی میرا خیال ہے کہ اکرمہ و صفوان پر خالد کا ہی اثر ہے یہ تینوں جنگ و جدال کے دل دادا ہے اس کے علاوہ کچھ سوچتے ہی نہیں یہاوہ مایوس نہ ہوئی اس نے اپنے کوشش جاری رکھی خالد سے اس نے توجہ ہٹا دی تھی کیونکہ اس کے دماؤں میں یہی ایک سودا سمایا ہوا تھا کہ مسلمانوں کو میدان میں شکست دینی ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میدان جنگ میں یا جنگ کی قیدی بنانا ہے یا محض اللہ قتل کرنا ایک روز یہاوہ مکہ سے چار میل دور ایک گاؤں میں گئی اور دن کے پچھلے پہر وہاں سے واپس چلی آئی اس کے ساتھ دو لڑکیاں تین آدمی تھے وہ سب یہودی تھے دو گھونوں والی گاڑی پر سوار تھے ابھی آدھا راستہ بھی تائے نہیں ہوا تھا کہ وہ سہرائی آنڈھی آ گئی جو ریت کے ٹیلوں کو اڑا لے جاتی ہے ایک تو اس کی رفتار اتنی تیز کی تھی کہ تنو مند آدمی بھی پاؤں جمع کر کھڑا نہیں رہ سکتا تھا اگر جسم کا کوئی حصہ ننگا رہ جائے تو ریت اس قدر زور سے ٹکراتی کہ خال اترتی ہوئی محسوس ہوتی اونٹ گھوڑے بے قابو ہو کر بھاگ اٹھتے اچانک ریت کی دیوار جو سامنے سے زمین سے آسمان تک پہنچ گئی تھی بڑی تیزی سے آئی اور ان یہودیوں کی گھوڑا گاڑی کو دیوار بنا کر نگل لیا فضا لال ہو گئی ریت کے تھپیڑے اتنی زور سے پڑھنے لگے کہ بہری توفان کی موجے بھی اس کے آگے جیسے کشتی کو پاش پاش کرتی ہیں اور پٹکتی ہیں آندھی ہمارے پہلو سے پہلو کی طرف سے آئی ہے یوہاوہ نے سنایا گھوڑے ریت سے لگے ہوئے جھگڑ برداشت نہ کر سکے بے لہام ہو گئے انہوں نے اپنا روح آندھی کے روح پر مطابق کر لیا اور دوڑ پڑی ایک جگہ گاڑی کے ایک پہیا گڑھے میں چلا گیا اور دوسرا پہیا دوسری طرف تب ہی اس نے کہا کہ میں کبھی اتنی خوف زدہ نہیں ہوئی تھی اور ایسی خوفناک آندھی میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی آندھی میں کچھ نظر نہیں آتا تھا اور راہی مجھے کہیں کوئی راستہ نظر آتا تھا کہ گھوڑے راستے سے ہٹ کر نہ جانے گاڑی کو کس سمت لے جائیں میں نے چہرے پر کپڑا ڈالے آندھی کے رخ میں جا رہی تھی میرے پاؤں جمتے نہیں تھے اگلا حصہ انشاءاللہ اگلی نشست میں تب تک کے لیے اللہ تبارک وطاو ہم سب کا حامی و ناصر اللہ